آج چونکہ مادیت پرستی کا دور ہے الہاد بڑھ رہا ہے اور اکل کے دعوے دار جو ہے وہ دین کی بنیادوں پر ہتھوڑا چلا رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کو پتا ہے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی حالات اپسٹ ہوئے تھے تو اس دور کے ایک سکالر نے غیر مسلم سکالر نے یورپ میں جا کر خطبات دی اور کہا اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی کے اوپر کھول دو تمہارے اندر امن اور سکون آ جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے آج اگر نئی نسل جو سائنس ہمارے بچے پڑھتے ہیں بچیاں پڑھتی ہیں اور ان کی اکل جو ہے ان کے ہاتھوں میں کابو نہیں رہتی وہ مولانا روم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو تو ان کی زندگی کے بے شمار مسائل حل ہو جائے گا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اکل کی دو اقسام بیان کرتے ہیں ایک اکل جز ہے ایک اکل کل ہے اکل جز محض مادہ پرست ہے اور ظاہر بھی جبکہ اکل کل طالب مولا ہے تھوڑی اکل کا مطلب ہے جب آدمی حقیقت سے آشنا نہ ہو تو اس نے پھر گمرائی ہونا ہے جب حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر یہ پلورلزم اور پلورل سوسائٹیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ربنا ما خلقتا حاضر باطلہ کا وہ راز پا لیتا ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ نفع بخش ہو جاتا ہے اسی طریقے سے مولانا اے روم رحمت اللہ علیہ نے بھی اکل کے حوالے سے بڑی اچھی گفتبو کی اور اس کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے رکھا دو شیر اس نتیجے کے میں ارز کرتا ہوں زیر کی بے فروش و حیرانی بخر زیر کی زنست و حیرانی نظر اے نوجوان اپنی جس اکل کے بلبوتے پر تو ہر چیز کا انکار کرنے پر طلاع ہوا ہے اسے کسی صاحب دل کے ہاتھ فروخت کر دے اور حیرانگی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے اب یہ مقام حیرت ایک تصوف کا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دعا کرتے تھے تو وہ یہ عرض کیا کرتے تھے رب زدنی فی کا تہیورہ اے پروردگار اپنی ذات کے کمالات کی مجھے اور حیرت میں مبتلا کر یہ مقام حیرت ہے اور یہ خاص ایک مقام ہے جو کئی منزلیں تائے کر کے نصیب ہوتا ہے مولان روم فرماتے ہیں جس اکل کا پجاری ہے اسے فروخت کر دے اور حیرانی کو خرید زیر کی زنست و حیرانی نظر اس لیے کہ جس اکل کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے یہ اکل وہم ہے گمان ہے آنے والا وقت زمان زمان شکنت آنچ می تراشد اکل آنے والا لمحہ لمحہ اس چیز کو غلط ثابت کرتا ہے جسے اکل تراشتی ہے بیا کہ عشق مسلمہ واقل زناری است واپس آجا عشق کا دامن تھام لے اس لیے کہ اکل زنار پوش ہے اور عشق آپ کو منزل تک لے جائے گا یہی بات مولان روم فرما رہے ہیں زیر کی ذنست و حیرانی نظر جب مقام حیرت میں پہنچے گا تو پھر مشاہدہ کر کے تو بات کرے گا اس بات کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی اور آخر میں تو کمال کیا اکل قربان کن با پیش مصطفیٰ اپنی اکل کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کر دے حسبی اللہ گو کہ اللہ عام کفا اس کے بعد پھر جب تو کہے گا میرے لئے اللہ کافی ہے تو پھر تیرے راستے جو ہے وہ کھلتے چلے جائے گی موسیقی